اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہوں ہیدر سید آج ایک بہت بڑا دن تھا آج بہت شدید بارش کے باوجود بھی جس طرح تیرے انصاف کے ٹائگر اور ٹائگریسس نے احتجاج کو کامیاب کرایا ایک ریلی کو کامیاب کرایا اس کے بعد یقین کریں ایک مزید جو ایک امید ہے وہ بڑھ چکی ہے جو آپ لوگ عوام کے دلوں سے خان کی محبت کو نکالنا چاہتے تھے وہ آپ اس پہ کامیاب نہیں ہوئے آپ لوگ کٹا لگانا چاہ رہے تھے آپ اس پہ بھی کامیاب نہیں ہوئے عوام بے شک میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس عوام کو کہ اس شدید بارش کے باوجود بھی جس طرح عوام سڑکوں پہ نکلی فیملی سڑکوں پہ نکلی میرا آج ان کو خراج تحسین ہے یہی تو جذبہ ہے جو خان صاحب کو ٹٹ جانے پہ مجبور کرتا ہے خان صاحب ایسے ہی تو نہیں ڈٹکے کھڑے خان صاحب صرف عوام کی وجہ سے ڈٹکے کھڑے کیوں عوام کی وجہ سے ڈٹکے کھڑے کیونکہ عوام نے ہر موقع پر خان صاحب کو سرخرو کیا ہے خان صاحب کا سر فخر سے بلند کیا ہے اور آج بھی مرشد زندان میں قیدی نمبر 804 سلاحوں کے پیچھے جب اس کو یہ خبر معلوم ہوئی ہوگی کہ سخت بارش میں شدید بارش میں زالہ باری میں بھی مرشد کے دیوانے بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے پوائنٹ پہ پہنچے جہاں پہ انہوں نے اپنا احتجاج کرنا تھا ادھر جا کے انہوں نے اپنا احتجاج مکمل کیا یہی تو جذبہ ہے جو ابھی تک مرشد کو ٹوٹنے نہیں دے رہا یہی تو جذبہ ہے جو مخالفین کی نیدیں اڑا کے رکھتی ہے آج بڑے 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 عوانوں کی دواریں ہل چکی ہیں آج کافی لوگوں کو نین نہیں آنی ہے سپیشلی تو کتری صاحبہ کو نین نہیں آنی ہے جنہوں نے آرڈر جاری کیا تھا کہ ایک بندہ بھی بھار نہیں آنا چاہیے میں ان کے سر کچل کے رکھ دینے چاہیے کہتی تھی نا کہ یہ تریخی انسان دشتگرد پالٹی ہے اس کو سر کچل کے رکھ دو آؤ نا بھائی کچلتی نا لہور میں آپ کے لوگ نکلے ہیں پنڈی میں لوگ آپ کے نکلے ہیں یہ عوام کا سر کوئی بھی نہیں گوچل سکتا ایٹی فائی پرسنٹ پر پپولیشن ہے تریخی انصاف مالنے ہار آپ لوگ کتنا چلیں گے کتنا لڑیں گے آج دیکھ لیا ہے دوبارہ سے احتجاج کریں گے کل عوانوں میں احتجاج ہوں گے پرسو پھر عوانوں میں احتجاج ہوں گے دوبارہ سے اگلے ہفتے ہم پھر سڑکوں پر نظر آئیں گے ایک طرف سڑکوں پر احتجاج ایک طرف عوانوں میں احتجاج آپ کو ہم بولنے کا موقع نہیں دیں گے ہر سور قیدی نمبر 804 کل پھر ہوگا اور آج احتجاج میں جب نعرے لگے شرم کرو حیاء کرو عمران کو رہا کرو تو یقین کریں ایسے لگ رہا ہے کہ اب بس کچھ ہی لمحے بعد مرشد ہمارے بیچ میں ہوں گے میں آپ سب کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مرشد کی کال پہ ایک بار پھر نکلے ہیں مرشد کو آپ لوگوں نے دوبارہ سے مرشد کا سر بلند کر دیا ہے یہی تو امید ہے جو ہم نے لگائی ہی ہے عوام ہمیشہ جیتی ہے عوام نے ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ وفاداری میں بھائی ہے اور خان صاحب بھی تو کہتے ہیں کہ میں اپنی عوام کے ساتھ وفا نبھوں گا جس طرح خان صاحب کے ساتھ عوام وفا نبھتی ہیں خان صاحب اور عوام اس طرح ہیں اس طرح عام سے خان کی محبت میں ہر جگہ جاتے ہیں اور ہر جگہ جاتے رہیں گے بشم بارش ہو دھوپ ہو زالہ باری ہو کچھ بھی ہو انشاءاللہ مرشد کے ٹائگر اور ٹائگریسز ہر موقع پر شانہ بشانہ رہیں گے اور وہ وقت دور نہیں جب ہم ان لوگوں کے حلق سے منڈیٹ اپنا چھین لیں گے اور اپنے مرشد رہا کریں وہ وقت دور نہیں ہے جب اس ملک میں عوام کی حکمرانی ہوگی وہ وقت دور نہیں ہے جب اس ملک میں یاکنا بڑوی یاکنا تین کی حکومت ہوگی وہ وقت دور نہیں ہے جب اس ملک میں خارجہ پولیسی بنا کرے گی بس کچھ ہی عرصہ اور ہمیں جد و جہد کرنی ہے ہم لوگوں نے مایوس نہیں ہونا ہم لوگوں نے حمد کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے جس طرح آج ہم نے مقابلہ کیا ہے اور ہر وقت پر ہم نے اسی طرح ڈٹ جانا ہے اگر آپ لوگ مایوس ہو جائیں گے تو آپ ہار جائیں گے لیکن آج اس طرح آپ لوگوں نے حمد کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اسی طرح کرتے رہیں گے جیت یقینی آپ کی ہے انشاءاللہ یہ عوام جیتے گی عوام کو کوئی نہیں ہرا سکتا عوام کی جیت یقینی ہے فتح عوام کی ہے فتح کے دینے بر آٹھ سکچار کی ہے جو بہت جلد سرخروحوں کے رہا ہونے والا ہے شکریہ شکریہ